ہمارا شیوہ ہے یہ ہتھیار ہے یہ عنامت ہم نہیں چھوڑیں گے پاندری ہماری عنامتیں نہیں چھوڑیں گے داری ہماری عنامتیں نہیں چھوڑیں گے دنیا نے یہ لحاب مانا اور اسے رخصت دیا کہ پرافی پولیس والا بھی بودھوں پھیج لے مگر اس کا چالان نہیں آئے گا اللہ وحدہ اللہ شریف مالک الملک مالک الحدوس نے ہم سب کو دین ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفرازوں ہم گنار فرمایا ہے اور اپنی عبادت تمام ترخلائق کی پرستش سے اللہ حدہ اور جدا کر کے اپنی عبادت پر لگایا ہے کاربند فرمایا ہے یہ اس کی مہربانی خاص اور عطا ہے کہ اس نے بدھ پرستوں کہ ٹولوں سے قبر برستوں کے ٹولوں سے شجر اور حجر برستوں کے ٹولوں سے الگ کر کے مواحد اور مسلمان بنایا ہے فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمده وعلى آلہی وآصحابہ وآزواجہ ودرہیاتہ اجمعین ومن طبیہہم بحسان ان الہیوم الدین آباب اگرامی آج کے اس خطبے میں ایک خاص موضوع کے تحت لب کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا پروردکارِ عالم عز و جل سے دعا ہے کہ مولای کریم ہمیں حق صحیح صحیح طریقے سے کہنے صحیح طریقے سے ہم سب کو سننے اور کما حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطاف رہا مسلسل رمضان المبارک سے لے کر کہ اب تک خاص عام ہر طرح کی عبادتوں کا ہم سب کو موقع ملا ہے اور یہ سعادت ہے یہ عطا ربانی ہے کمانے کا موقع یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عطا ہے یہ اس کی مہربانی خاص ہے اور سلسلہ وار رمضان المبارک کی روزوں سے تلاوت سے قیام اللہ دعا مناجات استغفار شوال کی روزے اور شوال کی دیگر عبادتیں یہاں تک کہ زیقادہ اور زلحجہ کی خاص زلحجہ کی خاص عبادت زلحجہ کی روزے ہیں تلاوت ہیں تکویرات ہیں تحلیلات ہیں تصویعات ہیں حج ہے عمرہ ہے قربانی ہے غرض یہ کہ بہت ساری عبادتوں سے ہم محسوس ہوئے ہیں اور آج تک عام خاص ساری عبادتیں جاری اور ساری ہے اور اللہ الحمد والمین اسی مناسبت سے مجھے جو ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ تھی اب جو سلسلہ بار اس قدر تین مہینے سے زائد عرصے سے خاص عام ساری عبادتوں میں مصروف ہیں اب ان عبادتوں کے روح تھام اور اس کی حفاظت اور سیانت کے لئے ہمارے کچھ اخدامات ہیں یا پھر ویسے ہی جس طریقے سے قرآن زندگی چلتی تھی ماضی میں ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے اور ایک طرف سے ہم کمار رہے ہیں دوسری طرف سے گمار رہے ہیں ایسا آہندہ خطبے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا قرآن سنت کی روشنی میں کہ وہ کون سے آمان ہے جن کی وجہ سے ہمارے یہ کیے ہوا آمان صالحہ آمان خیریہ ہماری نیگیاں ضائع اور برباد جانتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سے وجوہات ہیں جن کے بنا پر ہماری گرا قدر تاویش کوشش کا سمرہ ملکل بے سور اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہم وہ اسباب جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم سب یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان اسباب سے جن سے ہمارے آمان برباد ہوتے ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں اور اللہ کی وارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ وارگاہ مولا میں کے بروردگار عالم ہمارے ہماری جو بھی نیکیہ ہیں ہم نے جو بھی کیے ہیں تو اس کے حفاظت کرنے کے میں توفیق کیونکہ کیونکہ نیکیہ کمان ایک طرح سے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے مگر کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حفاظت و سیانت کا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کس سے متسکی جائے اس کی سیفٹی اس سب سے زیادہ ہمیں فطر ہوتی ہے ایک آدمی دولت کماتا ہے خوب کماتا ہے خوب کماتا ہے دولت کما لیتا ہے مگر اسے یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے اور اندہ دون جہاں داں جیسے ویسے خرج کرتے رہتا ہے آخر کار ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ لگیر کا فقیر بن جاتا اس کے پاس پوٹی گوڑی بھی نہیں رہتی وہ پھر لوگوں کے سامنے دست دراز ہوتا ہے ہاتھ ملاتا ہے مانگتا ہے دنیا اسے تانے دیتی ہے دنیا اسے کھرا 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 دنیا اسے کھرا کھرا سناتی ہے تو اسی طریقے سے کہی ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو اتنی مہنت لگا جتن کے ساتھ عبادتی کی ہیں ختم ہو جائے سائے ہو جائے برباند ہو جائے اور آخر کار بارگائی رب العزت میں جب اللہ رب العزت الجلال والاکرام سے ملاقات کی باری آئے تو ہم پشیمہ اور سندہ اور ہمیں دھگے دے کے جہنم میں پھینک دیا جائے تو پڑی رسوائی کی بات نہیں تو رسوائی کا دن نہ آئے اس رسوائی کی گھری سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اقلمد وہی آدمی ہے کہ جس کو دولت ملی دنیا ملی سروت ملی سہت ملی یافیت ملی اللہ کی نعمت ملی اس نعمت کی وہ حفاظت کر کے رکھتا ہے وہی اقلمد انسان اور نکمہ انسان وہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد اس کو زائے اور برباد کر دیں زائے اور برباد کر دیں وَخَلْمَنْ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے سورہ محمد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولِ اے ایمان والوں اے ایمان والوں اے مسلمانوں اے مومنوں کی جماعت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما مرداری کرو اللہ رسول کی احتامات پر آمن کرو وَلَا تُبْتِلُوا آمَال اور اپنے آمال کو برباد نہ کرو زائے نہ کرو اکانت نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحریف ہو جائے جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں اللہ رسول کی فرما برداری نہ ہو ایسی صورت میں وہ انسان اپنے آمال کو برباد کر لیتا ہے تباہ کر لیتا ہے زائے کر دیتا ہے اللہ رسول کی نافرمانی اس قدرسنگین جمع ہے ایک انسان کا دھرا کیا دھرا کمایا ہوا یہاں قدر سواب عظیم وہ اسے تباہ کر لیتا ہے وہ اسے برباد کر لیتا ہے اور انسان سب سے بڑی جو انسان کے اوپر آفت اور بربادی اور تباہی آجی ہے وہ ہے انسان کی زندگی میں شرک اور کفر داکل ہو جائے شرک اور کفر داکل ہو جائے اس انسان کی تہام نیکی ازائے اور بربادی روز مرہ میں ہم اس خوشفہمی میں رہتے ہیں کہ اب بس ہم تو چار وقت کی پانچ وقت کی تین وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں اب جندتی ہو گئے ہیں ہم سے نہ شرک کا صدور ہو سکتا ہے نہ کفر کا جو ہے ارتکاب ہو سکتا ہے اور نہ کسی طریقے کے گناہوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں بہت اچھی بات اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام جو ہے لادہانی آفات سے محفوظ رہے کہ جس سے اس کے تمام عامال یقع ایک برباد جائے شرک اتنی خطرناک گندگی ہے کہ ایک انسان جو اس گندگی میں لفت ہو جائے اس کے تمام عامال برباد ہو جاتی ہے تمام عامال برباد یہی وجہ ہے کہ سورت اور اناب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ وار اٹھارہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اٹھارہ انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیم کا سلسلہ وار تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا